بھارت کے اس فائٹر جٹ کا فین بنا جاپان چین سے بھرنے جاپان نے مانگا انڈین ائر فورس کا ساتھ چین کو روندنے روانہ ہوں گے بھارت کے گھاتک جٹس چین ایل ایسی کے علاوہ بھارت کے ساتھ کئی جگہوں پر یدھ جیسے حالات بنائے ہوئے ہیں لداخ، ارنانچل پردیش اور سکیم میں گھسپیٹ کی کوششوں کے بعد چین کی نظر تمیلناڈو کی اور بھی ہے تمیلناڈو سے محض پچاس کلومیٹر دور چین چال چل رہا ہے شلنکہ کو ڈھال بنا کر چین دکشنی بھارت میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت کو سمدری راستے سے گھرنے کے لیے بھی کئی طرح کے شڑینتر کر رہا ہے حالانکہ یہ صرف بھارت کی ہی کہانی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ لگتے سب ہی دیش اس کی گھسپیٹ سے پریشان ہیں اس لیے بھارت ان دیشوں کے ساتھ سمپرک میں ہے جو چین کی ان حرکتوں کے چلتے پریشان ہیں انہی دیشوں میں جاپان کا نام بھی شامل ہے فلحال جاپان اور چین کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جاپان کو بھی چین کے ساتھ سمبھاوت خطرہ نظر آ رہا ہے اس لیے اس نے بھارت سے سمپرک کیا ہے چین بھارت کے کچھ ہتھیاروں سے اچھا خاصا خوف کھاتا ہے ان ہتھیاروں میں برمہوس مسائل، رافیل فائٹر جیٹ اور ایڈوانس فائٹر جیٹ سکھوئی 30 ایمکی آئی سب سے اوپر آتے ہیں اب جاپان نے بھارت سے ایک مدد مانگی ہے جو صرف بھارت ہی کر سکتا ہے بھارت کے اس لڑاکو ویمان کا مرید بنا جاپان چین کو روندنے روانہ ہوں گے بھارت کے گھاتک جیٹس جہاں جاپان نے چین کے خلاف ہوائی طاقت بڑھانے کے لیے بھارت کی ائر فورس کی مدد مانگی ہے چین کی سین نے گتی ویدھیوں اور اس کی وستاروادی سوچ کے چلتے جاپان بہت پریشان ہے پوروی چین ساگر اور دکشن چین ساگر میں آنکھیں دکھا رہے چین جیگن سے نپٹنے کے لیے جاپان نے زوردار تیاریاں شروع کر دی ہیں جاپان کے رکشہ منترالے نے ریکارڈ پچاس دشملب ایک ارب ڈالر کے رکشہ بجٹ کی مانگ کی ہے اگر یہ بجٹ پارت ہو جاتا ہے تو یہ پچھلے آٹھ سال میں جاپان کی عور سے رکشہ بجٹ میں سب سے بڑی بڑھوتری ہوگی جاپان چین کے خطرے کو دیکھتے ہوئے لگاتار اپنی تیاریوں کو مضبوط کرنے میں جھٹا ہے وہیں اب جاپان اپنی ائر فورس کو بھی طاقتور بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے جاپان اپنی ہوائی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ سے پانچویں پیڑھی کے ایف تھرٹی فائب ویمان اپنی وائیو سینہ اور نو سینہ کے لیے خرید رہا ہے جاپان ان ہتھیاروں کی خرید ایسے سمیہ پر کر رہا ہے جب چین نے اس کے ویوادت دویپو کی اور گشت بڑھا دی ہے وہیں اب جاپان نے بھارت کی ائر فورس سے بھی مدد مانگی ہے اس کے چلتے جاپان نے بھارت کے ایک بے حد گھا تک فائٹر جیٹ کے ساتھ ایکسسائز کرنے کا اگرہ کیا ہے اب جاپان میں گرجے گا بھارت کا سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی چین کو ہر اینگل سے مات دے سکتا ہے یہ لڑا کا جاپان بھارت کا وہ پڑوسی ہے جو پچھلے کئی درشکوں سے دیش کے ساتھ ہے اب چین کی طرف سے لگاتار بڑھتے خطرے کی وجہ سے بھارتیہ وائیو سینہ کی مدد لینا چاہتا ہے دراصل ایک رپورٹ کے مطابق چین کی وجہ سے جاپان کی نیند اڑی ہوئی ہے اور اس لیے وہ بھارت کے ساتھ ملٹری سنبندوں کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے جاپان نے پہلی بار آئی اے ایف کے ایڈوانس فائٹر جیٹ سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی کے ساتھ ایکسسائز کرنے کے اچھا جتائی ہے اگر بات کریں اس ویمان کے طاقت کے بارے میں تو ورطمان میں بھارتیہ وائیو سینہ میں سکھوئی ایسیو تھرٹی ایم کے آئی سب سے خطرناک ویمان ہے روس میں نرمیت سکھوئی ایسیو تھرٹی ایم کے آئی اڑان کے دوران ہی فیول بھر سکتا ہے اس فائٹر پلین میں بارہ ٹن تک یدھک سامگری لوڈ کی جا سکتی ہے اس ویمان میں بھی رفال کی طرح ڈبل انجن لگے ہوئے ہیں جو ایمرجنسی کی ستتی میں پائلٹ کی مدد کرتے ہیں سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی ایک بار میں تین ہزار کلومیچر کی اڑان بھر سکتا ہے روس کے سہیوگ سے بھارت دوارہ نرمیت سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی کو دنیا کے سب سے طاقتور لڑاکو ویمانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس سے بنانے کے لیے بھارت اور روس کے بیچ دو ہزار میں سمجھوتا ہوا تھا بھارت کو پہلا سکھوئی تھرٹی ویمان دو ہزار دو میں ملا تھا دوست روس کے سہیوگ سے بھارت میں دو ہزار پندرہ میں بھارت میں ہی بنے سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی کو بھارتی ایو سینہ میں شامل کر کے اپنی طاقت کئی گناہ بڑھا لی ہے ورطمان میں بھارت کے پاس دو سو سے زیادہ سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی ویمان ہیں بس اس جیٹ کی خاصیت کے کارن جاپان بھارتی ائر فورس کی مدد چاہ رہا ہے چین اور جاپان کا تناؤ پہنچا گمبیر ستھتی میں جاپان کبھی بھی کر سکتا ہے کارروائی کا اعلان بھارت کی طرح ہی جاپان بھی ایسا ہی دیش ہے جس سے چین کے ساتھ سیماو کو لے کر ویواد جاری ہے تائیوان سٹریٹ میں بڑھتی چین کی گتیویدھیوں کی وجہ سے بھی جاپان کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں چین تائیوان کے جس حصے پر اپنی گتیویدھیاں بڑھا رہا ہے وہاں سے جاپان کا سین کاکو دویپ بس سو کلومیٹر دور ہے چین اس حصے پر بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے اور اکثر ہی اس کے ائرکرافٹ اور نیوی کے جہاز یہاں پر دکھائی دیتے ہیں جاپان کو پیپلز لیبریشن آرمی کی طرف سے ڈرون کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسٹ چائنہ سی اور میاکو سٹریٹ جو جاپان کے اوکیناوہ دویپ کے اتر پشم میں ہیں وہاں پر پی ایلے کے ڈرون کی گتیویدھیاں بڑھتی جا رہی ہیں جاپان نے حال ہی میں چین کے دو ڈرون یہاں پر دیکھے ہیں پچیس اور چھبیس اگست کو چین کے سپائی پلین بھی یہاں نظر آئے تھے ان سب کو دیکھتے ہوئے جاپان کو بھارت کی ضرورت ہے جاپان اور بھارت کے بیچ کئی طرح کے ملیٹری ڈریلز پہلے ہو چکی ہیں جاپان اور بھارت کی وارشپس سینہ اور ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے ساتھ دونوں دیش ایکسسائز کر چکے ہیں دوستوں چین کو لے کر بھارت کو جاپان کے ساتھ کیا سکھوئی 30 ایمکی آئی کے ساتھ ایکسسائز شروع کر دینی چاہیے کیا جاپان بھی ویتنام تائیوان کی طرح چین کے خلاف بھارت کے لیے اہم دیش بن سکتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں تو کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں